السلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہنم ویلوکس آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ریسپی ہے سپائسی انڈ سیمپل آلو بینگن ویڈیو پوری دیکھیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے میں نے چار بینگن لیے ہیں اسے میں نے سمال سائزز میں کٹ کر دیا ہے راؤن سلائسز کٹ کیے ہیں آلو لیے ہیں اسے بھی راؤن شیپ میں کٹ کیا ہے میں نے دو آلو ہیں اس کے بعد ایک بڑی سائز کی پیاز ہے جسے میں نے نارمل سائز میں چاپ کر دیا ہے اب ہمارے پاس سپائسز ہیں سپائسز میں سب سے پہلے لیسن اندرک اور مرچی کا پیسٹ ہے یہ میں نے 2 ٹیبل سپون یوز کیا ہے اس کے بعد چلی کھلیکس ہیں کٹی ہوئی لال مرچ اسے میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے اس کے بعد ہے گرم مسالہ یہ ہے ون ٹی سپون سوکھا دنیا یہ بھی ون ٹی سپون ہردی ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہے لال مرچ بھی ون ٹی سپون ہے نمک ون ٹی سپون سب چیزوں کی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے دو سمال سائز کی ٹیماتر کٹ کیے ہیں ٹومیٹوز یہ دیکھیں اب آپ آرام سے سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں سب انگریڈینٹس دیکھ سکتے ہیں ان کی کونٹیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اب ہم اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑائی دی ہے ہماری پیاری سی کڑائی میں آئل ہم نے ایڈ کیا ہے ون کپ آئل ایڈ کیا ہے میں نے ابھی آئل گرم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے پیاز ایڈ کر دی ہے اس میں پیاز کو اپنے سے سے فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو کلر ہے وہ لائٹ براؤن کلر ہو جائے پیاز ایڈ کر دیں گے لیکن میں اسے اچھے سے فرائی کروں گی کہ اس کی لائٹ براؤن کلر اس میں آ جائے پیاز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں کلر کافی حد تک اس نے چینج کر لیا ہے لائٹ پنک سے وائٹ وائٹ کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارے یہ براؤن کلر ہو گیا ہے اس میں اب ہم آلو ایڈ کر دیں گے آلو کو ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب آلو کو ہم نے ایڈ کر دیا اسے ہم اچھے سے فرائی کریں گے آلو ہمارے کافی حد تک گل رہے ہیں دو سے تین منٹ تک آپ نے اسے میڈیم فلین پر رکھنا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک آلو گل گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ٹیماٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اب اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دیا ٹیماٹر کو بھی ایڈ کر کے آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے ٹیماٹر ہمارے کافی حد تک ٹینڈر ہو چکے ہیں میلٹ ہو گئے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی بہت اچھی ہے آپ کی گھر میں سب کو ضرور بہت پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ کا بہت ہی پیارے کلرز ہیں اب ہم نے اسے تھوڑ دے کے لیے ڈھکے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اسے ڈھکے رکھا تھا اب میں نے اس کا کور ہٹا دیا ہے اب آپ دیکھ لیں آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور ٹیماٹر بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں بلکل اچھے سے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی بینگن ایگ پلانٹ دیکھیں میں نے اس میں بینگن ایڈ کر دیا اسے اب اچھے سے فرائے کروں گی میں دیکھیں میں نے اچھے سے سکر فرائے کیا تھا اچھے سے مکس کر دیا میں نے ساری ویجیٹیبلز کو دیکھیں بہت ہی پیارا کلر ہے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے انشاءاللہ آپ کو بینگن پسند ہے یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اپنے ریسپیز ریکمینڈ کیجئے نیو ریسپیز ریکمینڈ کیجئے تاکہ ہم وہ بھی ٹرائے کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سارے سپائسز سب سے پہلے میں نے اس میں لیسن ادرک اور مرشی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے ایڈ کر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ٹرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں اور سپائسز ایڈ کریں گے ہم نے ساتھ ایٹ کر دینی ہے جس میں سب سپیسز شامل ہیں جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو سارے سپیسز دکھائے تھے وہ سب اس میں ایٹ کر دینی ہے ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے فرائی کرنا ہے آپ نے بنائی بہت اچھی کرنی ہے اس سے سالن بہت زیادہ مزیقہ بنتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں سالن ہمارا پک رہا ہے بہت اچھی اس کے خوشبو بھی بہت اچھی ہے سارے انگریڈنٹس یہی یوز کریں آپ بھی اور اپنے بنگن کو بہت یمی سا بنائیں اب ہم اسے دھگ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے بعد میں اس کا گورر ریموف کر دیا تھا اب ہم اسے لگیں گے پانی تقریباً ایک سے دو کب آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ سپائسز کی اور ویجیڈیبلز کی سب چیزوں کی کونٹیٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ پکا رہے ہیں اگر آپ زیادہ پکا رہے ہیں تو آپ سپائسز کی کونٹیٹی بھی زیادہ کر لیں یہ دیکھیں کافیت تک یہ پک گئے ہیں اور بہت اچھا اتنا پیارا کلر ہے اور اتنی اچھا لک آ رہا ہے اس کا اب میں اسے تھوڑے دیر کے لیے ڈھک دوں گی کور کر دوں گی پانٹ سے چھے منٹ اس کے بعد ہم اس کا کور ریموف کریں گے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے بل اس کے بابلس بن جائیں اور جب تک پانی سوک جائے گا ہم نے اسے لو فلین پر ہی پکانا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کا کور ریموف کر دیا ہے اور ماشاءاللہ کافی حد تک پانی بھی جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے آئل اوپر کی طرف آ گیا ہے اور ہماری یمی سی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اب اسے اور ڈرائی کرنا چاہیں اور بھی ڈرائی کر لیں اتنی کونٹی بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ اس کا لوگ چیک کریں ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ تھا اور آپ کے بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گا اکثر بچے آلو بھنگن اور ایسی ریسپی کو پسند نہیں کرتے اب انشاءاللہ وہ ان ریسپی کو بھی ضرور پسند کریں گے یہ دیکھیں کافی حد تک پک گیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پر گارنشنگ کریں گے دھنیا اور پرینہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اور بھی اس میں اور بھی کلر زب آگئے ہیں ماشاءاللہ گارنشنگ سے جو سارن کی لوگ ہے کھانے کی لوگ ہے اور بھی اچھی ہو جاتی ہے اب ہماری سمپل اینڈ سپائسی آلو بھنگن کی خد کی مزیدار سی ریسپی ہو گئی ہے تیار اب ہم اسے سرف کریں گے آپ روٹی کے ساتھ اسے سرف کریں اسے سرف کریں اسی کے ساتھ ہماری ریسپی ہوتی ہے ختم اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اپنے پیارے سی چینل ہنم ویلوگز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کرنا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں سب اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں